بسم اللہ الرحمن الرحیم آسانیہ نشتر آپ کو اور آپ کی احساس پروگرام کی ٹیم کو میں خیراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ جو آج ہم نے پروگرام لانچ کیا ہے اس کی دو سب سے اہم پہلوں ہیں سب سے پہلے کہ ہمارے ملک میں جو تقریباً دو کروڑ بچے جن کو سکولوں میں ہونا چاہیے جو سکولوں میں نہیں ہیں ایک تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی بچے اور بچیوں کو تعلیم دلوائیں بنیادی تعلیم جو کہ وہ اس وقت بدقسمتی سے ہم نے اس کے پر اہمیت نہیں دی اور یہ بہت بڑا ایک ملک علمیہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے سکولوں میں نہیں ہیں اور یہ اسی طرح ہے اس کے بھی دو پہلوں ہیں ایک یہ کہ ایک ملک کا اتنا بڑا سرمایہ جو سب سے بڑا سرمایہ اس کے لوگ ہوتے ہیں اور جب آپ لوگوں کو تعلیم ہی نہیں دیتے تو آپ اپنے سرمایہ کو بھی ضائع کرتے ہیں اور بہت بڑی ظلم اور نائنصافی کرتے ہیں اس طرح پہ جس کو آپ موقع ہی نہیں دیتے کہ ملک میں وہ اوپر آسکے تو ایک تو یہ اس کو ڈریس کر رہا ہے آپ کا جو پروگرام ہے کہ کوشش کریں گے کہ بچے سکولوں میں لے کے آئیں اور ان کو ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اور یہ غریب گھرانوں میں بچوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے اور اگر ان کو انسینٹیوز دے رہے ہیں تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ کہ جو ہماری بچیاں ہیں وہ زیادہ سکول سے باہر ہے بچیوں کی تعلیم کو بدقسمتی سے ہم نے وہ اہمیت دی نہیں تعلیم کو ہی نہیں اہمیت دی لیکن خاص طور پر اپنی لڑکیوں کی تعلیم کو اہمیت نہیں دی اس کے بھی دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ اتنا بڑا اساسہ ہمارا ضائع ہوتا ہے لیکن جو ایک ایک پڑی لکھی خاتون جتنا وہ معاشرہ کو فائدہ پوچھاتی ہے آدمی اس سے کم پوچھاتا ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے دیتی ہے وہ اپنا پورا گھر کا نظام بدل دیتی ہے اور اپنے بلکل جو جو ہیلت ہوتی ہے بچوں کی صحت ہوتی ہے جو جو بچوں کی دیکھ پال ہوتی ہے وہ بلکل ایک اس کا جو امپیکٹ ہے وہ معاشرے میں بہت زیادہ ہے اس لیے جو آپ نے زیادہ آہ آہ انسینٹیو دی ہے بچیوں کو میں تو اس کی خاص طور پر تائید کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے تعلیم سٹائپنڈ ڈیڑھ ہزار کا ہے اور بچیوں کے لیے دو ہزار کا ہے تو اس کی میں خاص آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے ہماری بچیوں کو سکولوں میں آنے کے لیے اور یہ جو آپ نے گرافز بھی دکھائے اس میں بڑا واضح فرق ہے بچے جو سکولوں میں جاتے ہیں اور جو بچیوں کے اندر بہت بڑا گیپ ہے تو یہ جو آج آپ نے لانچ کیا ہے ایک تو تعلیم کے لیے بچے سکولوں میں جائے لیکن اس سے زیادہ انسینٹیو دیا ہے انکریج کیا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں اور میں نے یہ بھی میں ایک کہہ دوں کہ لوگ عموماً باہر جو باہر کی دنیا مغرب یہ کہتی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے ایسا بالکل نہیں ہے میں پاکستان کے ہر خطے میں گیا ہوں شاید ہی کسی نے پاکستان کو اس طرح دیکھا جو میں نے دیکھا میں کہیں بھی پاکستان میں نہیں گیا جدر ماں باپ اپنی بچیوں کو چاہیں کہ وہ پڑھے نہ کوئی بھی میں ایسے گھر نہیں دیکھے مسئلے اور ہوتے ہیں کئی دفعہ سکول بہت دور ہوتا ہے گھر سے اور وہ ان کو فکر کرتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی سیفٹی کے لیے تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے پھر دوسرا سکولوں کے اندر ٹیچرز ہی نہیں ہوتے ہماری میاں والی کی ایک تحصیل ہے ایسا خیل کی تو وہاں جو بچیوں کے سکول ہے وہ اموان وہاں ٹیچرز ہی نہیں ہیں تو وہ کیسے بچیوں کو پڑھائیں لیکن ہر جگہ مجھے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے سکول کھولیں تو یہ یہ نہیں کہ پڑھانا نہیں چاہتے جو حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ان کے لیے فسلیٹیٹ کریں وہ نہیں تھی اب تک تو ایک تو ہم یہ یہ بڑا اچھا جو انشاءاللہ یہ انیشیٹیو ہے اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا اور دوسرا ہماری گورنمنٹ کی ویسے بھی میں ذمہ داری ہے کہ ہم آسانیاں پیدا کریں سکول ادھر بنائیں جدھر کے آسان ہو بچے اور بچوں کے لیے پڑھنا اور جو اس کا سب سے اور بھی مجھے پسند آئی جو آپ کا اس کا جو ایک اور ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو یہ شفافیت ہو اس میں تاکہ فراڈ نہ ہو یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے ہمیں اس کو بچانا پڑتا ہے کہ یہ جو فیک انٹریز آ جاتی ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے گو سکولز بھی ہوتے ہیں تو اس سے یہ جو انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے اس سے ہم کافی طور پہ ان چیزوں کے پر قابو پا لیں گے اور یہ بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ جو بچوں کی سٹائپنڈز سکول میں جو آٹ اف سکول بچے ہیں ان کے لیے ان کو انسینٹیوائز کر سکیں گے اور پھر مانیٹر بھی کر سکیں گے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو پھر سے آخر میں میں آپ کو سیانہ نشتر آپ کو اور آپ کی احساس کی ساری ٹیم کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں